موزز صافی عزرات آج میں اس ریاست میں بلوچوں کے تمام بنیادی انسانی عقوق کی پامالی کی داستان بیان کرنے آئی ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کل رات کراچی ائرپورٹ اور اس کے باہر ریاستی خفیاداروں ایف آئی اے اور سندھ پولیس نے بے حیثیت شہری میرے تمام بنیادی انسانی عقوق کو سلب کیا اور ہمارے ساتھ ناقابل بیان سلوک کیا گیا ایک بین الاقوامی مشہور میگوین ٹائم نے مجھے اس سال دنیا کے سو بہاثر افراد کی پیرست میں شامل کیا اور مجھے نیو یورک میں ٹائم ایونٹ میں شرکت کی دعوت دی تھی اس ایونٹ میں شرکت کے لیے کل رات میری پرواز کراچی سے نیو یورک کے لیے تھی جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی پر تمام پروسیجر مکمل کرنے کے بعد امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے مجھے سفر کرنے سے روک دیا جب میں نے وجوہات دریافت کرنے کی کوشش کی تو ایف آئی اے کے ذمہ داران وہاں سے اٹھ کر چلا گیا بغیر کسی قانونی وجوہات کی مجھے پانچ گھنٹے ائرپورٹ پر روکی رکھا گیا جب پرواز ٹیک آف کر گئی اور ہم وہاں سے نکل رہے تھے تو ایف آئی اے کے ایک خاتون افسر نے میرا پاسپورٹ لیا اور واپس دینے سے انکار کر دیا ایک گھنٹے سے زائد وقت تک میں ان سے بات کرتی رہی تب جا کر ایک گھنٹے بعد میرا پاسپورٹ مجھے واپس دیا گیا جب ہم ائرپورٹ سے گھر کے لیے روانہ ہوئے تو ائرپورٹ سے پانچ منٹ کے ڈرائیو پر دوبارہ ریاستی خفیہ داروں اور سندھ پولیس کے الکاروں نے ہماری گاڑی روکی جس میں میں سمیدین اور ہماری ایک اور خاتون دوست موجود تھی گاڑی کو روکتے ہی انہوں نے ہمارے ڈرائیور کو گاڑی سے نکالا اور اس پر تشدد کرنا شروع کر دیا گاڑی کی چابیاں نکال کر گاڑی بلوک کر دیا گاڑی کے چاروں دروازے کور کر ہمارے سیٹس کے نیچے تلاشی لی گئی مکمل طور پر گاڑی کی چانبین کیا جب ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو ہمیں گاڑی سے باہر نکال دیا ہمارے دوبٹے کینچے گئے ہمیں گالیاں دی گئی اور شدید حراسہ کیا گیا اس کے بعد ہمارے بیگ زبردستی کینچ کر انہوں نے میرا پاسپورٹ موبائل پون اور گاڑی کی چابی اپنے قبضے میں لے لی ہم رات کے ایک بجے تک ایک سنسان شارہ پر کھڑے تھے جب دو ویگو گاڑیاں آئیں ان میں موجود افراد نے ہمیں مزید حراسہ کیا اور ننگی گالیاں دے کر چلے گئے ہم نے خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے اپنی گاڑی وہاں چھوڑ کر ایک ٹیکسی لی اور گھر پہنچ گئے یہ ایک عذیتناک اور تکلیف دا لما تھا کہ اس ملک میں ہمیں میز انسانی حقوق کا کارکن اور بلوچ ہونے کی بنا پر جانوروں سے بھی بتر سلوک کا سامنا کرنا پڑا قابل اعترام صحافی عزرات کل جس طرح مجھے سفر سے روکا گیا اور ہمارے ساتھ جو رویہ افتیار کیا گیا اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ریاست پاکستان نے ہم سے جینے کا حق بھی چین لیا ہے اور یہاں ہمارے لیے کسی بھی قسم کی انسانی حقوق موجود نہیں ہے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے پاس یو ایس اے کا ویزا اور ایک بین الاقوامی میگزین کا دعوت نامہ تھا لیکن کراچی کے ایک بین الاقوامی ائرپورٹ نے پر مجھے پانچ گھنٹے روکا گیا سفر سے منع کیا گیا عراسہ کیا گیا اور میرا موبائل فون پاسپورٹ اور گاڑی کی چابی بھی لے گئے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ لوگ عام بلوچ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہوں گے میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے ریاست اور اس کے تمام اداروں کو واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے اتکندوں سے ہم نہ تو خاموش ہوں گے اور نہ ہی بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر آواز اٹھانا بند کریں گے بلکہ اس طرح کے اقدامات سے ہمارا اوصلہ اور زیادہ بلند ہوگا اور ہم مزید منظم ہو کر بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور بلوچ نسل کشی کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے میں انسانی حقوق کی تمام ملکی اور بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ کل ہمارے ساتھ ہونے والے واقعے سمیت بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر ریاست پاکستان کو جواب دے بنائیں اور بلوچ قوم کے بنیادی انسانی حقوق کو محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں شکریہ دیکھیں سب سے پہلے جو آپ کا سوال فورت شیڈول کا ہے دیکھیں بلوچستان میں رائٹ اف فریڈم اف اسیمبلی رائٹ اف فریڈم اف پولٹیکل ایکٹیوٹی پیسپول ایکٹیوٹی اس کی بالکل قدغن ہے تو فورت شیڈول اس کا ایک نیا چہرہ ہے فورت شیڈول میں ان لوگوں کو نام درج کی گئے ہیں جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں جو آمن کی بات کرتے ہیں جو بلوچستان میں جاری نسل کشی ہے اس کی خلاف بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پندرہ سو سرکاری ملازمین کو بیڈا ایکٹ کی طرح سسپنٹ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ جلسوں اور اعتجاجوں میں آپ نے شرکت کی تو یہ بنیادی طور پر ڈھرانا عراسہ کرنا جتنے فورت شیڈول کے میں شامل لوگ ہیں ان کو ایک ہفتے میں تین چار مرتبہ سی ٹی ڈی کے تھانوں میں بلائے جاتا ہے بداؤ جورسٹکشن ان کو عراسہ کیا جاتا ہے پروفائلنگ کی جاتی ہے اور ایک پروفارما کے ذریعے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر سے جب باہر نکلیں گے تب بھی وہ پولیس ٹیشن میں بتائیں گے وہ کہیں بھی جائیں گے وزار جائیں گے یا شہر چوڑ کر جائیں گے وہ پولیس ٹیشن کو بتائیں گے باقاعدہ طور پر ان پر نگرانی کی جاری ہے اس نگرانی کا مطلب یہ ہے ان کو اتنا عراسہ کرنا کہ وہ اس کے بعد سیاسی ایکٹیوٹی میں کبھی بھی شامل نہ ہو سکیں آپ کا دوسرا سوال مجھے میں یہی کہتی ہوں کہ پاکستان میں میڈیا ہے ہی نہیں پاکستان میں میڈیا کاروبار کیلئے بنائی گئی ہے پاکستان کی میڈیا اپنے وہ جو بنیادی اس کے حصول ہے اس پر کبھی انہوں نے کام نہیں کیا ہے اگر یہی میڈیا ہوتی تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا کہ آج بارہ گھنٹے اس واقعے کو گزر چکے ہیں وہ آ کر مجھ سے یہ پوچھتے کوئی بھی میڈیا کا صافی اتنا ڈیرنگ ہوتا وہ جا کر ایف آئی اے سے پوچھتا کہ انہوں نے کیوں مجھے روکا اور میرا نام کسی ای سی ایل میں نہیں ہے اگر وہ ایڈ دا فرسٹ پلیس مجھے کوئی بھی کوئی بھی مجھے ریزن بتا دیتے کہ انہوں نے مجھے کیوں روکا ہے تو میں ایک شہری ہونے کے لحاظ سے میرے خواہل سے میں اسی کورٹ کے نوٹس کو یا کوئی بھی نوٹس وہ میرے ہاتھ میں تما دیتے تو میں اس کو اٹھا کر ائرپورٹ سے باہر نکل سکتی تھی لیکن ابھی تک مجھے کوئی بھی جواز نہیں دیا گیا ہے اور صحافی حضرات اس پورے سوسائیٹی میں کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس شخص کا اس سوسائیٹی میں کیا مقام ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے اس سوسائیٹی کو پروگریشن کی طرف لے جانے کیلئے اور ہم سب کے سب صرف اور صرف جو طاقت کا سرچشمہ ہے اس کے سامنے سر جھکائے بیٹے ہیں ہمارا کاروبار ہی صحافت جیسا پاک شعبہ کاروبار بن چکا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے صحافت جیسا پاک شعبہ کاروبار بن چکا ہے آج ایک انسانی حکومت پر کام کرنے والے لوگ وہ اپنا میڈیا چینل بناتے ہیں وہ فیس بک کے ذریعے وہ کام کرتے ہیں جو ایک صحافی کا کام ہونا چاہیے تھا ایک صحافی کا کام ہونا چاہیے تھا کہ وہ بلوچستان کے گاؤں گاؤں میں جا کر دیکھیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے ایک صحافی کا کام ہونا چاہیے تھا کہ جب میں ائرپورٹ میں پانچ گھنٹے تک بنتی تو وہ انویسٹیگیٹیو کرتے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ ایک صحافی کا کام ہونا چاہیے تھا کہ جس ایریا میں یہ واقعہ ہوا وہاں کے پولیس اسٹیشن میں جا کر یہ پوچھا جاتا کہ یہ کیوں ہوا اور جس صوبائی حکومت کے کہنے پر جو صوبائی حکومت بلکل خاموشی اختیار کر چکی اس سے بھی پوچھا جاتا میرے خیال سے پاکستان بھی کوئی میڈیا ایگزسٹ نہیں کرتی اور اگر کچھ صحافی ایگزسٹ بھی کرتے جو فری لائنس پہ کام کر رہے ہیں ان کا کام اس حد تک ہم نہیں دیکھ رہے ہیں جو مظلوم مقوام ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں ہم آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ انبائسٹ جرنلیزم کریں آپ ہمارے حق میں نہ لکھیں بلکل نہ لکھیں کہ اتنے سالوں سے انتظار وہ خود ہمارے حق میں ہیں ہمارے مظلوم جو میرے ہمارے بھائی ہیں ان کا خون وہ خود ہمارے حق میں ہیں اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں ریاست سے کہ ہماری طاقت ہمارے لوگ ہے جسنا ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے ہمیں یقین ہے اتنا ہی ایک سٹرانگ میسج جائے گا بلوچستان پر اور اس سٹرانگ میسج کو آپ نے تشدد کے ذریعے بیجا ہے اور وہ تشدد جب آپ ایک ایسی قوم کو جو ہزاروں سال سے آبات ہے جو اپنے زمین سے محبت کرتی ہے اپنے لوگوں سے اور عورت سے محبت جس معاشرے میں عورت کا مقام مرد کے مقام سے کافی گناہ زیادہ ہے آپ جب اس کی عورت کا چادر کینچتے ہیں تو آپ کو خود نہیں بتائے کہ آپ کیا میسج کنوے کر رہے ہیں تو میرے خیال سے آج تک پاکستان میں کوئی ایسا صافی یا کوئی ایسا میڈیا آوس نہیں ہے جس نے افیکٹیف طریقے کار سے انبائس جرنلزم کر کے اس پورے سوسائیٹی میں جو کولیپسٹک سوسائیٹی ہے مظلوموں کی آواز بن کر اس چیز کو وہ سامنے لے کر آئیں اس سوال کو سنتے ہی مجھے افسوس ہوتا ہے اور حسی بھی آتی ہے کہ ہم خیر بلوچ کی پیدائش کے ساتھ اس کی سروائیول زندگی جینے کی سروائیول وہ ایک جد و جہد جاری کرتا ہے گزشتہ ایک سال سے جب سے ہم اسلامباد گئے ہیں اسلامباد میں ایک لاؤنگ مارچ کیا بلوچستان کا مسئلہ وفاق کے پاس لے کر گئے انہوں نے عورتوں اور بچوں کو لے کر گئے لیکن اس کے بدلے ہمیں وہاں مارا گیا ہماری رائٹ آف اسمبلی رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن کو چھینا گیا ایک مہینے تک ہم بیار و مددگار اسلامباد پریس کلب میں بیٹھے رہے سامنے بیٹھے رہے اور وہاں کے صحافی حضرات نے بھی ہمیں تھرٹ قرار دیا اس کے بعد سے اور مجھے افسوس اس بات سے ہوتا ہے کہ اس چیز پر آپ میں سے کسی نے بات نہیں کی پاکستان میں اس کے علاوہ بھی اور بہت سے مسائل ہے پی ٹی ایم پر بھی پابندی لگائی گئی ہے اور گزشتہ دو دنوں سے میرے خیال سے اسلامباد اور روالپنڈی میں جو ماہول ہے آپ نے کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ اس کی مضمت کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں اور پاکستان میں جو ایک عام انسان ہے عام شخص ہے جس طرح سے جو زندگی گزار رہا ہے آپ اس کی مضمت کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ہم مظلوم قومیں ہیں اور ہمارے ساتھ اس طرح کا سوال کرنا آپ کے خود کے صحافی ہونے کے ایک دار پر ایک سوالیاں نشان ہیں ہم اس سوال کا جواب بار بار نہیں دیں گے ہم بالکل بھی نہیں دیں گے کیونکہ یہ ہماری رائٹ اور اس کو بالکل ختم کرتا ہے اور ایک اور بات جو میں یہ کہنا چاہتی ہوں ہم نے ہمیشہ اپنی اس کولیکس سوسائٹی کا کا الزام پاکستانی فورسز اور ایجنسیز کو دیئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم جیسے لوگ ہیں جو ہم اور آپ جیسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ خاموشی اختیار کی ان پر ہم نے کبھی کوئی الزام آئد نہیں کیا جو حق کو حق نہیں بولتے ہیں غلط کو غلط نہیں بولتے ہیں اور سچ کو ساتھ نہیں دیتے ہیں اس کی وجہ اس کولیکس سوسائٹی کی وجہ یہی ہے آپ کو مجھ سے یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا جس طرح صرف میری پیچان یا سمی کی اور میری پیچان یہ بلوچی کپڑے اس کی وجہ سے ہمیں روکا گیا اس کی وجہ سے جس طرح تمام گاڑیاں جا رہی تھی اور صرف ہماری گاڑی کو روکا گیا جس طرح پولیس و افسران نے ہمارے ساتھ بتمیزی کی ہمارے شلوارے تک کینچی گئی اور کیوں ہوا اور جب یہ یہاں ہو سکتا ہے کھراچی میں ہو سکتا ہے اس جگہ میں ہو سکتا ہے جہاں پہ میڈیا ہے جہاں دنیا موجود ہے تو بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ بلوچستان میں کتنے جگہوں پر لا پتہ افراد کے لوائے کی اندر نہ دیئے بیٹے ہیں آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ بلوچستان میں گزجتا ایک مائنے سے کتنی مسخ شدہ لاشیں پینک کی گئی ہے میں آپ کو وہ لسٹ دینے کیلئے تیار ہوں میں بالکل دینے کیلئے تیار ہوں لیکن خدا رہا یہ مزائکہ خیش سوالات ہم سے نہ پوچھیں ہم میں اتنا جگر ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو جیل لیں گے اور ہم جیلنے کیلئے بنے ہیں کیونکہ ہم رکھیں گے نہیں ہماری تحریک کو تقویت اور اس بلوچ ماں نے دی ہے اور اس عورت نے دی ہے اور اس بلوچ پرزند نے دی ہے جو اپنی زمین میں صرف اور صرف اپنی جینے کا حق چاہتا ہے اور وہ چیز اتنی بڑی ہے وہ ہمیں اتنی طاقت دیتی ہے کہ آپ کے یہ سوالات ہمیں کبھی بھی پیچھے نہیں کر سکتے ہیں سندھ پولیس کو کس نے یہ آرڈر دیا کہ آپ صرف ایک گاڑی جس میں تین خواتین بیٹھی ہیں جائیں انہیں عراسہ کریں جائیں ان کو تھرٹ کریں اور ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کریں جو جانوروں کے ساتھ بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا تو اس وقت سے لے کر اب تک ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا اور ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی جو منسٹر صاحبان ہے لیکن ہمیں کوئی رسپونس نہیں دیا گیا بلوچ کا ہر بچہ پیدا ہوتے ساتھی اسے بولتا ہے کہ میری زمین میں ہزاروں سال سے یہاں پہ آباد ہوں اور وسائل میرے ہیں میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے لیکن آپ میرے جینے کا اختیار مجھ سے کیسے چھین سکتے اور ہم یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ہم اس آئین اور اس قانون کی شاید بالہ دستی کی بات کر رہے ہیں جس کا ایگزسٹنس ختم ہو چکا ہے جو لا قانونیت لائی گئی ہے اس سوسائٹی میں جو مکمل طور پر کولپس ہے کوئی ایک رائٹ مجھے بتائے کوئی ایک طبقہ مجھے بتائیں بلوچ کو چھوڑ دے کوئی ایک طبقہ مجھے بتائیں جس کے رائٹس اسے مل رہے ہیں اسے نہیں مل رہے ہیں اور ہمیں روکنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ بلوچستان میں جو ان کے جنگی جرائم ہے وہ کبھی ایکسپوز نہ ہو سکے بلوچستان میں میڈیا پر پابندی ہے بلوچستان میں یومن رائٹس آرگنائزیشنز پر پابندی ہے بلوچستان میں اگر آپ ایک کتب میلہ بھی رکھنا چاہتے اس کے لیے بھی کرنل صاحب سے اجازت لینی پڑے گی بلوچستان میں ایسی جگہ بھی ہے جہاں لائبریز کی کتابیں بھی جو اینا ڈیسائٹ کرتی ہے کہ کونسی لائبریز میں کونسی کتاب آئی گی یا نہیں آئی گی تو وہ جو کولونیزم ہے اس کو ایکسپوز کرنے سے وہ ڈرتے ہیں اور ہم اسی کو ایکسپوز کر رہے ہیں ہم ہم ہمارے پاس بلوچستان کی وہ کہانیاں ہیں وہ دردناک کہانیاں ہیں کہ اس کو بیان کرنے کیلئے وقت شاید ہم نہیں کر سکتے ہیں ذمہ داری سے ہم افسوس ہوتا ہے آج بھی کہ بلوچستان کی وہ کہانیاں یہ ہماری نائلی ہے یا غیر ذمہ داری ہے کہ ہم نے کبھی ان کو میڈیا کے سامنے یا دنیا کے سامنے ہم اس طرح نہیں لا سکے اگر ہم وہی لا دیں صرف وہ جو ہو رہا ہے وہ سچ لے کر آ جائے دنیا کے سامنے تو وہی کافی ہے ہمارے لئے تو ہمیں روکنے کا اس سے پہلے سمی کو روکنے کا سب سے بڑا مقصد ان کا یہ تھا کہ بلوچستان میں جو یہ اپنے جنگی جرائم ہے جو فوجی جرنیلوں کی جنگی جرائم ہے وہ کبھی ایکسپوز نہ ہو سکے اور وہ بلوچستان جو ایک نوگو ایریا ہے جو بلیک پول ہے انفرمیشن کا اسی طرح رکھا جائے اس کے لیے بس ایک ہی چیز رکھا جائے کہ بلوچستان میں سی پیک ہے اور ریکوڈک ہے وہاں پہ انسان ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں تنظیمیں پیسپول جو سٹرگل کر کیا ہی ہیں ان پر بین لگایا گیا صرف اس لیے کیونکہ وہ مؤثر طریقے کار سے بلوچستان میں انسانی حقوق کے پامالیوں کی خلاف بات کر رہے تھے تو پی ٹی ایم پر جو اللیگلی ایک قدغن لگائے گیا ہے اور اس کو بین کیا گیا ہے اس کے خطشات نہ صرف بلوچ جگہ جیتی کمیٹی بلکہ اس پورے خطے میں جو پرامن سیاسی کارپنان ہے سیاسی تنظیمیں ہیں ان پر بھی بنتی ہے کیونکہ ویڈاوٹ اینی جواز کے اس طرح ایک نوٹفیکیشن کے ذریعے آپ ایک ایسی تنظیم کو اس لیے بین کریں کیونکہ وہ ایکسپوز کر رہی ہے آپ کے وار کرائمز کو وہ ایکسپوز کر رہے ہیں آپ کے جو یومن رائٹس وائلیشن آپ کر رہے ہیں تو اس کی اثرات میرے خال سے بد سے بدترین ہو سکتے ہیں اور ہمیں بھی یہ خطشہ ہے کہ بلوچ جگہ جیتی کمیٹی کیونکہ پورے بلوچستان کے لیے ایک محسر آواز ہے ایک ایسی تنظیم ہے جو بلوچستان میں جاری جبر کو سامنے لے کر آ رہی ہے اور ان وکٹم فیملیز کے ساتھ ہے تو آنے والے وقتوں میں ہم پر پابندیاں لگائی جا سکتی ہے جس طرح آج بلوچ جگہ جیتی کمیٹی سے جڑے ہوئے ہر شخص کو عراسہ کیا جا رہا ہے فورٹ شیڈول کے نام پہ ایف آئی آرز کے نام پہ تریٹننگ کے نام سے اور ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جس طرح مجھ سمیت ان کے گھر والوں میرے بائی کا نام بھی فورٹ شیڈول میں ڈالا گیا ہے اور ہمارے ایسے بہت سے ساتھی ہیں جن کے فیملیز کو عراسہ کرنے کے لئے ان کو فیملی کی جانب سے پریشر دینے کے لئے ان کے گھر والوں کو فورٹ شیڈول میں ڈال کر ان کو تنگ کیا جا رہا ہے کوئی بھی سیاسی پروگراموں اس کی اثرات اور نتائج صرف ایک وقت کے لئے نہیں ہوتے بلکہ اس کی اثرات دیر پا ہوتے ہیں اور راجی مچھی وہ تحریک تھی جو محدود نہیں رہی جس کی وجہ سے یہ تحریک نہ صرف اس خطے میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی ایک وائس بن چکی ہے پورے بلوچستان میں بلوچ کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے اور ہم سمجھتے ہیں یہ بلوچ اگجیتی کمیٹی اور اس سے جڑے ہوئے ہر کارکنگ کی کامیابی اور اس شخص کی کامیابی ہے جس نے جاور کے باوجود اپنے جو رائٹ ہے رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو نہیں چھوڑا اپنے لئے بات کی اپنے قوم کیلئے بات کی اور اس کے بعد سے بلوچ اگجیتی کمیٹی اور منظم طریقے کار سے اور توانتر طریقے کار سے اس سسائٹی میں ایگزسٹ کر رہی ہے اور آگے بھی جا کر بلوچ اگجیتی کمیٹی کو اس سے زیادہ سپورٹ اور الائنسز مل سکتے ہیں دیکھیں میں سمجھتی ہوں بلوچستان میں آپریشن کے لئے چبیس اگست کا واقعہ کیا جواز دینا یہ غیر ضروری ہے کیونکہ ہم انسانی حقوق کہ اس پر کام کر رہے ہیں اور بلوچستان میں وقتاں پا وقتاں یہ آپریشن جاری ہے جس کو نام نہیں دیا جاتا ہے لیکن ان واقعات کے بعد سے ایک جواز خرام کیا گیا جس طرح فورٹ شیڈل ہوئی جو اپکس کمیٹی جس پر خود پارلیمان کے نیشنل اسمبلی نے بھی بات کی کہ وہ اس کی کوئی لیگل یا وہ نہیں ہے کہ اپکس کمیٹی بلائی جائے اور وہ فیصلہ کرے تو اس واقعے کے بعد بلوچستان میں بایدہ طور پر جو ہر فرد ہے اس کی تمام رائٹس کو سلب کرنے کے لیے اس واقعے کو جواز خرام کیا جا رہا ہے اور بلوچستان میں آج بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پوجی آپریشنز چل رہے ہیں آپ کی خبر آپ کی آواز وائس پی کے ڈاٹ نیٹ